امریکی راشترپتی جو بائیڈن صرف سات گھنٹے اسرائیل میں رہے لیکن اتنی ہی دیر میں ان کی کوٹنیتی پر سوال کھڑے ہو گئے گازہ کے اسپطال پر حملے کے بعد جارڈن، مصر اور فلسطین کے راشترپر مخو نے ان سے ملاقات تال دی بھرپائی کے لیے انہوں نے گازہ کے لیے دس کروڑ ڈالر کی مدد کا اعلان کیا اور مصر کو راستہ کھولنے کو بھی رازی کر لیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ مدد حماس کے ہاتھ نہ لگے مصر سے لگنے والی رافہ سیما سے 20 ٹرک راہت سامگری شکربار کو گازہ پہنچے کی امید ہے لیکن بائیڈن کے اس دورے کو امید سے کم نتیجہ دینے والا بتایا جا رہا ہے پیم نتنیاہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ازرائیل پہلے بندکوں کی سلام تھی اور واپسی چاہتا ہے اور یہ بھی کہ ازرائیل کی زمین سے گازہ کو من بھی مدد نہیں جائے گی بانین حطفים عبرتی بپنی نسی بائیڈن شلوشہ دברים رشیت درشتی تخزرت حطفים ואנחנו عبودים יחد لخزرتם بہم درہ خیشریت شنیت لیکن امریکہ کے بہتر ہی بائیڈن پر دو طرفہ حملے ہو رہے ہیں کیپיטל ہیل کے بہر پہدش ہنکاریوں نے کٹھا ہو کر اسرائیل ہماس میں یودہ ویرام کی مانگ کی اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی پر سوال اٹھاتے ہوئے امریکی ویدیش منطرالے کے ادھکاری جوش پول نے اسطیفہ دے دیا سو ملین ڈالر کی مدد پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جس حملے میں 31 امریکی ناغریک مارے گئے اور کچھ بندک بنے ہوئے ہیں وہاں ایسی مدد کیوں انہوں نے 31 کو مار دیا ہمیں پتا نہیں کی کتنے امریکی بندک ہیں اور ہمارے راشپتی گازہ کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں دراصل امریکہ میں انتراشتے مورچے پر بائیڈن کی ایک کے بعد ایک ناکامیوں کی فیہرست بنائی جا رہی ہے افغانستان میں تالیبان کی واپسی کو بائیڈن موک درشک بن کر دیکھتے رہے آرمنیا ازربیجان یودھ میں روس نے بھومی کا نبھائی امریکہ نے نہیں یوکرین روس یودھ میں بائیڈن کوئی نرنائک رخ نہیں لے سکے اور اب پشم ایشیا میں امریکہ مدہستہ تک نہیں کر پا رہا سات اکٹوبر کے حملے کے بعد نتنیاں کی ستھی کمزور ہوئی ہے بائیڈن کے دورے سے ان کو تھوڑی مضبوطی ملی ہے امریکہ ازرائیل سمبندھوں کے مدنظر بائیڈن کے دورے کو بے شک ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہو لیکن ارب دیشوں کے بیچ امریکہ کی ساکھ پر بٹا لگا ہے نیدلی میں اومار شنکر سنگھ اینڈی ٹیو انڈیا